السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں ایک مومن اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اور عظیم و شان نعمت اللہ کی جانب سے مرنے کے بعد یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے غزب اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غصہ اور غزب نہ ہو اللہ اس پر ناراض نہ ہو بلکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے اور اپنی رضا مندی اور خوش ندی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایسے تین کام شیئر کرنے والا ہوں بتا رہا ہوں جن کے ذریعے سے انسان آخرت کی نجات پا سکتا ہے یعنی یہ تین چیزیں انسان کو آخرت میں نجات دینے والی ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین نجات دینے والی چیزیں بتائی ہیں کہ انسان اگر یہ تین کام کرے گا تو یہ اللہ کے غزب اور ناراضگی سے اللہ کے غصے سے اس کو نجات دے دیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس کو بچا کر کے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرا دیں گی تو کیا ہیں وہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے درنا خواب و تنہائی میں ہوں یا لوگوں میں موجود ہو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی عذاب سے درنا کی صلاحیت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے درتا ہے اللہ کے عذاب سے اس کو در لگتا ہے اگر یہ انسان کے مزاج میں پیدا ہو جائے اور یہ صفت انسان کے اندر داخل ہو جائے کہ وہ اللہ کی عذاب سے در لگ رہا ہے یا درتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے سے درتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے جو نجات دینے والی پہلی چیز یہی ہے جو اس کو نجات کا ذریعہ بنے گی اور اللہ کی ناراضگی سے اس کو بچا لے گی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کا در پیدا ہو جانا کہ اللہ ناراض نہ ہو یہ اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہو جانا کہ اللہ تعالی مجھے عذاب سے بچا لے اگر یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہا ہے تو پھر یہی چیز انسان کو یہ اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے نجات دینے والی بن جائے گی پہلی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا دوسری چیز جو نجات دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ مال میانہ ربی کے ساتھ چاہے غربت میں ہوں چاہے امیری میں ہوں مالدار ہوں یا غریب ہوں اپنی حیثیت کے حساب سے اور اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مال خرچ کرنا ضرورت مندوں اور غریبوں میں چاہے جس حال میں ہوں آپ فراوانی کے عالم میں ہیں امیر ہے جب بھی اور اگر آپ غربت کے عالم میں ہیں مالدار نہیں ہیں میانہ ربی کے ساتھ اس وقت بھی جتنی بھی وقت اور جتنی بھی آپ کی حالت اور ستاعت گنجائش دیتی ہے اس حساب سے مال خرچ کرتے رہنا یہ بھی ان تین کاموں میں سے ایک کام ہے جو انسان کو اللہ کی غزب اور ناراضگی سے نجات دلائے گا یعنی مال ہر حال میں خرچ کرنا جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا خرچ کرنا تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں انصاف کرنا بندہ چاہے خوش ہو چاہے ناراض ہو انصاف کو قائم رکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا اور کسی کو مظلوم نہ بنانا نہ کسی کو ظالم بننے کا موقع ملنا چاہیے نہ کسی کو مظلوم بنائیں اگر کہیں انصاف کا موقع ہو تو انصاف کو قائم رکھنا خوشی اور غمی میں یہ نہیں کہ اگر اپنے گھر میں اپنے حق میں فیصلہ کر دے ہوئے فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے حق میں فیصلہ کر لے اور اگر اپنے حق میں سامنے والے کوئی اس فیصلے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے حق میں نہ کرے بلکہ اپنے حق میں کر لے یعنی خوشی اور غمی چاہے جس حال میں ہو انصاف کو قائم رکھنا یہ بھی ان تین کاموں میں سے ایک کام ہے جو انسان کو اللہ کے حضور اللہ کی ناراضگی سے نجات دلائیں گے اس لئے خدا کے لئے اللہ کے عذاب کا ڈر اپنے دل میں رکھیں اور اسی طریقے پر جس حال میں بھی ہیں میانہ ربی کے ساتھ مال خرچ کرتے رہیں اور انساف کو قائم رکھیں چاہے آپ کے حق میں فیصلہ جا رہا ہو یا آپ کے خلاف جا رہا ہو خوشی اور غمی دونوں میں انساف کو قائم رکھنا یہ بھی عظیم الشان نعمت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی آخرت میں درجات کو بلند فرمائے گا دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ